نمسکار دوستوں میرا یوٹیوب چینل سجیت مصرا ٹیکنکل بلوگز میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے وارٹر پیرامیٹر کے بارے میں ہمارے پاس ہم نے دو سیمپل جار لیا ہے ایک کے اندر ہم نے سوفٹ وارٹر لیا ہے دوسرے کے اندر ہم نے آرو وارٹر لیا ہے اب ہم اس کا پیرامیٹر چیک کریں گے جو ان دونوں میں پیرامیٹر میں کیا انتر ہے تو دوستو پیرامیٹر چیک کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک ٹیڈی ایس میٹر لیا ہے یہاں پہ پی ایچ کٹ یا پیچ پیپر لیا ہے تیسرا یا ہارنیس کٹ لیا ہے جو کی ایک واسول کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے یہ گائیٹس دیئے گئے ہیں کہ ہمیں پانی کیسے چیک کرنا ہے دوستو ہم اس کو پریکٹریلی کر کے آپ کو دکھائیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کا ٹیڈی ایس چیک کرتے ہیں ساپٹ وارٹر کا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹیڈی ایس چیک کرنے کے لئے پہلے اس کو جیرو کر دیئے ہیں جیرو کے بعد ہم نے جار میں ساپٹ وارٹر لے لیا ہے اب اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور ہم دیکھیں گے تو اس کا جو ٹیڈی ایس ہے وہ ٹو سکسٹی ہے اب ہم اس کا دوستو اب ہم اس کا پی ایچ چیک کرنے کے لئے ہم نے سمپل جار میں پانی لے لیا ہے اور اس پی ایچ پیپر کو اس کے اندر ڈالیں گے اب دوستو اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائی کر لیں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کلر کے ساتھ میچ کریں گے اب ہم دیکھیں گے اس کا کلر کوڑ کیا ہے تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کوڑ ایٹ اور نائن کے بیچ میں ہے تو سمٹنگ ایٹ پوائنٹ فائب ہمارا پی ایچ ہے اب دوستو ہم اس کا ہارڈنس چیک کریں گے دوستو ہارڈنس چیک کرنے کے لئے ہم نے سیمپل جار میں پچیس ایمل پانی لیا اور اس میں ٹی ایچ ون ٹی ایچ ون ایک سپون ڈالیں گے ہم نے ٹی ایچ ون ڈال دیا اور اس کو مکس کریں گے اب مکس ہونے کے بعد دوستو اس میں ٹی ایچ ٹو ڈالیں گے ٹین ڈروپ دوستو ہم نے ٹی ایچ ٹو ڈال دیا ٹین ڈروپ اب اس کو اگین مکس کریں گے اب دوستو یہ ٹی ایچ پائب ہے جو ایک بند ڈالیں گے تو ہمارا پانچ پی پی ایم ہوگا اس کو تب تک ڈالنا ہے اور کانٹ کرنا ہے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تو چلو دوستو پھٹا پھٹ اس کو ڈالتے ہیں دوستو ہم نے ٹی ایچ پائب کے سکس ڈروپ ڈالیں اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا یعنی ہمارا سوفٹ وارٹر کا ہارڈنیس ٹھرٹی ہے نیکسٹ دوستو آرو کا پیرامیٹر چیک کرتے ہیں دوستو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم آرو کا پیرامیٹر چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے ٹی ٹی ایس میٹر کو جیرو کر دیا ہے اور اس کے جار میں ہم نے آرو کا پانی لے لیا ہے اب اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اب دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا ٹی ڈی ایس ٹین ہے اب دوستو اس کا پی ایچ چیک کرتے ہیں دوستو پی ایچ چیک کرنے کے لئے ہم نے سیمپل جار میں پانی لے لیا ہے اور یہ پی ایچ پی پر ہمارے ہاتھ میں ہے اب ہم اس کو پانی کے اندر ڈالیں گے دوستو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے اندر ڈالتے ہی اس کا کلر چینج ہو گیا اب تھوڑا سا اس کو ڈرائی کر لیں گے دوستو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کا ہم کلر میچ کریں گے کلر دوستو اس کا ایٹ پوائنٹ جیرو ہے لیکن کلر یہ آٹھ سے میچ کر رہا ہے اب دوستو اس کا ہارڈنیس چیک کرتے ہیں دوستو جیسا کی ہم نے سیمپل جار میں پچیس ایمیل پانی لے لیا ہے اب اس میں ٹی ایچ ون ڈالیں گے ایک اسپون دوستو ہم نے ٹی ایچ ون ڈال دیا اب اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ٹی ایچ ٹو ٹین ڈروپ ڈالیں گے دوستو ٹین ڈروپ ڈالنے کے بعد اس کو ایگین مکس کریں گے اس کے بعد دوستو ہم اس میں ٹی ایچ ڈالیں گے دوستو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک بند ڈالا اس کے بعد اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس کا جو ہارڈنیس ہے وہ پانچ ہے پائیو ہے تو یہ تھا چھوٹا سا جانکاری پانی کے پیرامیٹر چیک کرنے کا آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور آپ نے دیکھا سوفٹ وارٹر میں اور آرو وارٹر میں کتنا پیرامیٹر کا ڈیفرینس ہے تو دوستو جو سوفٹ وارٹر ہمارا ہوتا ہے وہ صرف ہارڈنیس کنٹرول کرتا ہے جبکہ آرو جو ہے ہمارا وہ ٹی ٹی ایس پی ایچ اور ہارڈنیس تینوں کو کنٹرول کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے آرو پینے کے لیے بیشٹ ہے تو دوستو یہ تھا چھوٹا سا جانکاری ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر سبسکرائب جبکہ پڑے دھنیواد